دردناک اور دردناک ترین واقعہ تھا جتنی بے حرمتی اس میں روزہ رسول کی کی گئی مدینہ تن نبی کی کی گئی اور مدینہ تن نبی میں اہل بیت کی نفرت اور زد میں جو حالات پیدا کیے گئے انتہائی معذرت کے ساتھ میں ممبر آزاز سے ایسی باتیں کیا نہیں کرتی مگر پھر بسا وقت میں یہ سوچتی ہوں کہ ہماری یوت کو ہماری نوجوان نسل کو یہیں سے ایجوکیٹ ہونا ہے اور یہ ایک اوپن یونیورسٹی ہے تو پھر ہماری ہاں اتنا متعلقہ رجحان بھی نہیں ہے اردو انگلیش میں اتنا زیادہ مواد بھی نہیں پایا جاتا تو عربی فارسی عربی میں خاص طور پر زیادہ ہے فارسی میں بھی بہت ہے تو ہماری یوت کو بھی تو یہ چیزیں معلوم ہونا چاہئے ہیں کہ ہسٹری کیا ہے تو بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گی کہ مدینہ تن نبی شہادت امام حسین کے بعد مدینہ تن نبی جو مرکز تھا اہل بیت اتحار کا وہ جہاں پہ ملائکہ الہی فرشتے نازل ہوتے تھے اور جہاں خانہ زہرہ اور پیغمبر گرامی اسلام کی مرقد مبارک روزہ مبارک جنت البقی اور جہاں مکہ جہاں اسلام ظہور پذیر ہوا مدینہ حضور کی ہجرت کی سرزمین اور پھر حضور نے جہاں پھر ریاست قائم کی ریاست مدینہ اس ریاست مدینہ کے کیا حالات ہو گئے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ بدکردار رکھاساؤں کا مرکز بن گیا تھا اور یہ خلافت بنی امیہ انہوں نے اہل بیت کی دشمنی میں ایسے ناپسندیدہ کردار وہاں پر پرورش کیے پہنچائے پروموٹ کیے کہ پورے عربستان میں حجاز میں نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ جب کسی بدکردار رکھاسہ کی ضرورت پڑتی تھی تو مدینہ سے بلائی جاتی تھی یہ کیفیت کر آپ خود اندازہ کیجئے مسجد نبوی میں گھوڑے بندوا دیئے گئے تھے جس کے لئے وہ نبی جس کے لئے خدا قرآن میں کہ اپنی آواز کو اونچا نہ کرو وہاں جا کے وہاں پہ گھوڑے بندیے گئے اور وہاں پہ دندناتے ہوئے واقعہ حرہ میں جو گھوڑوں کے اوپر ننگی تلواریں لے کے سولجرز گلیوں میں پھرتے اور اندھار دھوند قتلے عام کرتے تھے اور خود اندازہ کیجئے کہ مدینہ میں ہزاروں کی تعداد میں حرام بچے پیدا ہوئے جو تجاوز کیا گیا پردادار خواتین پہ اور شام سے جو گورنر بھیجوائے وہ بدترین گورنر جو تاریخ انسانیت کے بدترین ظالم ترین افراد تھے ان میں سے جیسے چنگیز خان کا نام ہے جیسے حجاج ابنی یوسف کا وہ گورنر لگایا گیا جو بدترین بہسترین ظالم ترین صرف نہیں تھا بلکہ اہلِ بیت کا مبغسترین تھا اہلِ بیت کے لئے بہت سے بھرا ہوا سینہ اس کو وہاں پہ گورنر لگایا گیا تو اتنا عرصہ زندگی تنگ کر دیا گیا پھر یہ کہ فیملی سپورٹ نہیں تھی چوتھے امام کو کربلا میں جب گئے تو امام حسین نے فرمایا تھا ان کا خطبہ ہے عربی میں خدا کی قسم میرے نانا کو ایسے اصحاب نہ ملے میرے بابا کو ایسے اصحاب نہ ملے اور پھر فرمایا کہ میرے نانا کو ایسی فیملی نہ ملی میرے بھائی کو ایسی فیملی نہ ملی جیسی فیملی جیسا خاندان جیسے اصحاب مجھے ملے کربلا میں اور جو وہاں پہ کربلا میں وحدت تو اتحاد کا علم پایا جاتا ہے وہ حیران کن ہے نسلیں قومیتیں سن و سال کی تخصیص سرحدوں کی تخصیص سن و سال کا فرق سب مٹ گیا زیر لبائے حسین ابن علی اور وہ جیسا میں کہا کرتی ہوں کہ قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین حضرت جوش اندر تھے حسین ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین جان دینے کو جب آئے تو بہتر تھے حسین سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں جان دینے کو جب آئے تو بہتر تھے حسین ایسا وحدت فکر ایسا فکری اتحاد اور وحدت دکھائی دیتی ہے کربلا میں اصحاب امام حسین کے ساتھ ہیں فیملی امام حسین کے ساتھ ہے اور اتنی وفادار فیملی ہے کہ امام حسین کی ازواج جنہوں نے جناب رباب باقی بچی تھی باقی ازواج بھی بہت وفادار تھی لیکن جناب رباب بچی تھی تو آپ کبھی دھوپ سے چھاؤں پر تشریف نہیں لے جاتی تھی اور آپ نے اپنے بیٹے اپنے چھے مہینے کے شیرخار کا غم نہیں منایا کہا کہ یہ غم حسین کی توہین ہے کہ میں لائے کہ جتنی بیویاں تھی وہ سب واقعہ کربلا کے صدمی کی شدت سے دنیا سے رخصت ہوتی چلی گئی تھوڑے عرصے کے لئے جناب زینب بھی پانچ سال سے زیادہ زندہ نہیں رہی لیکن جناب زینب بھی مدینے میں تھی ہی نہیں ان کو مصر بھیجوا دیا گیا زبردستی یزیدی حکومت نے بظاہر یہ کہا کہ آپ صدمے کی زدمے ہیں اور مدینے میں آپ کو خالی ویران گھر دیکھ کے آپ کے صدمے کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ مزترب ہوتی ہیں حالانکہ یہ غلط تھا بات یہ تھی کہ مدینے میں مدینے کی خواتین آتی مجلس آزار روز ہوتی روز آنا ہوتی صبح سے شام تک ہوتی عورتیں آ کے سیدہ زینب کا احترام کرتی تھی آنسو بہاتی تھی مسائب کربلا سنتی تھی بی بی کو مصر بیج وادی آگیا وہاں کوئی جانتا ہی نہیں تھا اور یہ یزیدی سیاست تھی کہ بی بی جب مسائب بیان کرتی تھی تو لوگوں کے دلوں میں یزید کے خلاف اس حکومت اس نظام اس شیطانی محکمی کے خلاف نفرت اور عدابت بیدہ ہوتی تھی حقائق برملا کرتی تھی بی بی لوگوں کو حقیقت سے آگاہی ہوتی تھی کہ نواسہ رسول کے ساتھ کربلا میں کیا ظلم گوارا نہ تھا اس لئے سیدہ زینب کو بھیج 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 اتنا پریشر رائز کیا جناب عبداللہ کو کہ وہ مصر میں لے گئے تو مصر میں کوئی بی بی کو پہچانتا نہیں تھا تو پھر بی بی ہر وقت اکیلی مسلح عبادت پہ گریہ کرتی رہتی تھی اور نتیجہ تن چوتھے امام تنہا رہ گئے تھے آپ کو پھر ایک بار شام بلایا گیا قید کرنے کی کوشش بھی کی گئی مگر مدینہ میں آپ اتنے تنہا تھے کہ واقعہ کربلا کے جتنے آپ کے ساتھی تھے وہ سب دنیا سے رخصت ہو گئے صرف ایک امام محمد باخر چاہنے والے نہیں درد جگر باقی ہے سامنے درد کی ایک راہ گزر باقی ہے چھٹ گئے ہم سفری اور سفر باقی ہے تو امام کی بہت صدمے کی شدت تھی مگر اس کے باوجود ولی خدا حجت حق کا فریضہ یہ کہ وہ علوم آسمانی کو الہی علوم کو اور آسمانی تعلیمات کو کاروان نوئے انسانی کے سفرد کرے مجھ اسے بھی حالات سے خود گزرے مگر اسے اپنی جوب اپنی آسائنمنٹ پوری کرنی ہے اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنا ہے تو چوتھے امام اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے لیکن اتنا روتے تھے آپ کو خطاب کی اجازت نہیں تھی آپ کو یہ اتنا ظلم تھا کہ مغاسہ رسول اور مدینہ تن نبی ہر کوئی آپ کے اکرام و عزاز سے آپ کی عظمتوں سے واقف ہے کوئی منکر تو نہیں مدینہ میں تو سبھی آپ کے مرید ہے اس کے باوجود ایک نماز جماعت پڑھانے کی اجازت نہ تھی امام کو ایک خطبہ دینے کی اجازت نہ تھی خطبہ تو دور کی بات ہے امام کو بازار گلی میں کڑے ہو کے کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں اور صدمے کی یہ کیفیت تھی کہ وہ کربلا کے مناظر نگاہوں کے سامنے سے اوجل ہوتے ہی نہ تھے آواز سمیں دے رہی تو اتنے گھمبیر حالات تھے کہ مدینہ میں اجازت ہی نہ تھی نہ مجلس وپا کرنے کی اجازت تھی نہ کسی سے گفتگو کرنے کی اجازت تھی امام اپنے گھر سے تشریف لے جاتے تھے روزہ رسول پر سر کو جھوکا کے کسی مومن کو اجازت نہ تھی آپ سے ہم کلام ہونے کی آپ صرف بچ اس لیے گئے تھے کہ جو واقعہ کربلا ہوا تھا اس کے بعد یزیدی حکومت مزید متحمل نہ تھی امام کے قتل کی اس لیے امام زندہ چھوڑ دیے گئے اور اس انتقام میں اہل مدینہ جو آپ کے چاہنے والے تھے ان کو اس طرح قتل کر دیا گیا کہ مرد تو بچے ہی نہیں تھے شاید کوئی چند ایک بیواؤں یتیموں سے مدینہ لبریز تھا اور گلیوں کے اندر رات کے ٹائم بھی گھوڑوں پر سوار مسلح سپاہی یزید کے وہ دندناتے پھرتے تھے گھروں کے اندر ظالم کیے لیکن رات کی تاریخی میں جائزہ لیتے تھے کڑی نگاہ رکھتے تھے کسی گھر میں اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو رہا مدینہ کی گلیوں کے اندر خون ایسے بہتا تھا جیسے ندی نالوں میں پانی بہتا ہے اہل بیت کے چانے سرچ کر دیکھیں بہت ہر وقت ہی بوجھل نہیں رہتا تھا دل آپ کا کربلا کا تو جو تذکرہ سن لے وہ کئی دن تک سونے اور کھانے پینے کے قابل نہیں رہتا تو جس نے کربلا کا خونی قتل اپنی نگاہوں سے دیکھا اور جس نے وہ مظالم برداشت کی اور پھر وہ اس کے سب اپنے عزیز اس کی کیا کیفیت ہوگی تو پھر امام مدینے سے باہر جاتے تھے جا کے سہرہ میں خیمہ زن ہو جاتے تھے فورسز یزید کی وہاں پہنچ جاتی تھی آپ کی نگرانی کے لئے کہ یہ کسی سے ہم کلام نہ ہوں کسی سے بات نہ کریں لیکن امام دو دھائی روز کے لئے مدینے سے باہر جاتے تھے کسی سہرہ میں خیمہ زن ہوتے تھے وہاں خوب جی بھر کے روتے رہتے تھے مسائب کربلا تو اسی لئے میں کہا کرتی ہوں کہ ہم کیا ہیں اور ہماری ازاداری کیا ہے کچھ روز روئے اس میں بھی اپنی زندگی کے جو مسائل ہیں زمانداریاں ہیں امام کی زندگی کس درد سے عبارت تھی اور کیا آپ نے صدمے میں اپنی زندگی کے لمحات کو بسر کیا تو انشاءاللہ ہم آپ کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ اس کے باوجود آپ نے زبور آل محمد جس کو خطاب کیا گیا آپ کی صحیفہ سجدیہ جس کے آپ خالق ہیں آپ کی مونجات خمس اشر آپ کے موائز حسنہ آپ کے کلمات گوھر بار آپ کی اتنے گھمبیر اور سخت ماحول میں آپ شاگرد کس کیلبر کے شاگرد آپ نے ٹرین کیے تاچوب کا مقام ہے کہ ان پابندیوں کے عالم میں بھی آپ نے ابا خالد کابلی ایسے ابو حمزہ سمالی ایسے شاگرد آپ نے ٹرین کیے جو کہ ایک سے ایک بڑھ کے آسمان علم معامل کا ایک کوکب دری ایک افتاب جہاں تاب اس سے اندازہ ہوتا ہے امامت کے دماغ کا کہ جو حجت خدا خلیفہ حق ہو حادی من اللہ ہو اس اس کی فضیلت اسی طرح سے ہے جیسے فضل القرآن على سائر الكتب یا فضل الرمضان على سائر الشہور کہ جس طرح قرآن کی فضیلت دوسری کتابوں پر ہے یا ماہ مبارک رمضان کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ہے اس طرح آپ نے اپنی شخصیت کو منوایا اپنے فضائل کو تو آپ کے کچھ کلمات گوھر بار ہیں جن سے آپ کے موائز حسنہ ہیں جن میں سے ایک دو آج آپ سے بیان کرنا چاہوں گی کہ آپ نے فرمایا امام علی زین العابدین السجاد علیہ السلام امام نے فرمایا بڑی ڈیپت ہے آپ کے کلم میں بڑی گہرائی ہے اور طلب آپ نے فرمایا کہ اے انسان یبنا آدم اے اولاد آدم انکا لا تزالو بخیر مادا موائز اللہ من نفس ہماری فقہائی عزام علماء کرام بڑے پڑھے لکھے دانشور ذمہ دار حوزہ علمیہ سفار تحصیل مبلغین علماء ممبر پر موجود رہتے ہیں جیسے ہماری کمیونیٹی ہے شیعہ کمیونیٹی تو خدا نے ہمیں اس عزاز سے اس افتخار سے مفتخر کیا ہے کہ صفحہ آزائی حسینی کی صورت میں موائز حسنہ کی ایک سنسویل ہے ایک کوثر ہدایت ہے جو طلوع صبح قیامت تک رامان دمہ رہے گا تو ہماری سارا سال صرف موقع پر اہل بیت اتھار کے تذکروں سے ہم اپنے قلوب و ازان کو منور کرتے ہیں اپنی سانسوں کو مؤتر کرتے ہیں لیکن امام نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا اب ہماری قوم ہے تو ہمارے پاس صفحہ آزائی حسینی ہے مسلمان ہیں ہمارے پاس موجزہ خالدہ قرآن کریم موجود ہے مسلمان ہیں تو کتب آسمانی پر ہمارا یقین ہے جیسا کہ یؤمنون بالغیب کے مصداق ہونے کی وجہ سے قرآن کریم نے فرمایا کہ اس کی کتابوں پر جو ایک سو دس آسمانی کتابیں دنیا میں بھیجوائی گئیں تین سو تیرہ رسول بھیجوائے گئے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجوائے گئے بارہ امام چودہ معصومین اور اس کے بعد پھر ہمارے مذہب میں نظام مرجعیت علماء فقہ اجتحاد کا سلسلہ تو یہ ہدایتوں کا ایک کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو زاری و ساری ہے لیکن اس کے باوجود بہت سے افراد ہیں ہماری قوم میں جو بہت گمرا ہیں اور کیا آپ نے ذمہ داری کا احساس سنے چھوکے نہیں گزرا غور سے سنیا گا فرائض کی آدائی کی کا انہیں بلکل سنس نہیں ہے اور محرمات کے ارتکاب میں سب سے آگے ہیں اور غیر ذمہ داری میں فضول اور لغب کاموں میں ملوث ہیں حالانکہ وہ اہل تشیعی تعلق رکھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے تو امام نے وجہ بیان کی آقا نے فرما یابنا آدم انکا لا تزال بخیر ما دام وائز اللکا من نفس اُس وقت تک تم تب خیر تک پہنچو گے یا دوسرے لفظوں میں اُس وقت تک تم خیر کو ہدایت کو رشد کو بھلائی کو رستگاری کو تقوی کو پرہزگاری کو صفات پسندیدہ کو اوصاف حسنہ کو فضائل نفسی کو کمالات انسانی کو اس وقت تک نہیں پاس سکتے جب تک تمہارے اندر بھی ایک نصیحت کرنے مالا موجود نہ یعنی تمہارے اندر ایکسپٹنس نہ ہو یہ جو قبولیت ہے آپ ہاری زمین پہ جا کے تو بیج ڈال دیں تو کیا اس میں سے نحال پودے نکل آئیں گے وہ زمین بنجر ہے اور کیا آپ کتنی بھی وہ بنجر زمین ہے کتنی بھی کوشش کریں وہ زمین بنجر ہے اس کی بنسبت آپ دانہ سیٹ بیج ڈالیں آپ پھل لیکن زمین فرٹائل ہو زرخیز ہو تو فصلیں لہلہ آئیں گی رچ کراپس آپ کو ملیں گے لیکن اگر زمین بنجر ہو تو آپ کچھ بھی کر لیں آپ اس کو زرخیز اس سے نتیجہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں حالان کہ آفتاب وہی ہے جس کی روشنی سے وہ بیج نحال کی صورت میں سینہ زمین سے اپنا سر برامت کرتا ہے اور فصلیں لہلہ آتی ہیں موسم وہی ہیں چار خزان بہار گرمی سردی جو موسموں کے تغیر و تبدل سے فصلیں پر وان چڑھتی اور لہلہ آتی ہیں اور پھول کھلتے ہیں گنجے چٹکتے ہیں باغات مہکتے ہیں اور پھر پانی وہی ہے کسان وہی ہے مہنت وہی ہے لیکن بنجر زمین اس لئے بنجر ہے اسی طرح جن کے دلوں کی زمین بنجر ہوتی ہے قرآن غدل للمتقین ہے شفاء للناس ہے شفاء للصدور ہے سینوں کے لئے شفاء بخش ہے انسانیت کے لئے سرمایہ شفاء ہے صاحبان تقویٰ کے لئے قرآن سرمایہ ہدایت ہے یہ قرآن نے کہہ کہ ہی کہ حدل للمتقین صاحبان تقویٰ کے لئے سرمایہ ہدایت ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ زمین بنجر ہے تو آقا نے فرمایا مادام باعظ اللہ من نفس انسان کے اندر ایکسپٹنس ہونی چاہیے اس کے اندر قبولیت پذیرائی کی صلاحیت ہونی چاہیے اس کے اندر سینے کی زمین قابلیت رکھتی ہو تو جب ظرف ظرف قابل ہوگا تو فائل کی فائلیت یعنی ادھر سے خدا تمہیں مبائز حسنہ عطا کرتا ہے اماموں کی صورت میں کتابوں کی صورت میں فقہاؤ علماؤ خطباؤ اہل پڑھے لکھے اہل ممبر کی صورت میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی صورت میں قرآن کی صورت میں ادھر تمہارے دل کی سرزمین اگر ہموار ہو زرخیص ہو تو نتیجہ کئی برابر فراہم ہوگا پھر آقا نے فرمایا وَمَا قَعَنَ آقا نے ارشاد فرمایا کہ خوف کو اپنا شعار بناو یہ نہیں کہ آپ کا ایمان آپ کی عبادت سیزنل ہو کہ کسی نے آکے ممبر سے بیان کر دیا تو آپ نے دو روز بہت سی نمازیں پڑھ لی چوبیس گھنٹے آپ نے چہرے پہ سمائل رکھ لی اس کے بعد جیسے تھوڑا وقت گزرا تو آپ نے کہ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں اتنا ٹائم تو اس کی بھی کمپنسیشن کروں میں اتنی دیر خاموش رہا میں نے تو تمہیں کچھ کہا ہی نہیں تو آؤ میں پرانا حساب بھی صاف کروں یہ طریقہ نہیں جیسے ہم حج پہ تھے تو ہمارے ساتھ اور افراد بھی تھے تو وہ حج بڑا سبرازمہ ہوتا اور سبرازمہ پرفضلی سبرازمہ ہے اچانک حادثتاً تو حج سبرازمہ نہیں ہے حج کو خدا نے برایا اتنا ڈیفیکلٹی سی لیے ہے کہ جو حج کر لے پھر اس کی ساری زندگی آسانی ہو دوسرے اس کے شر سے بچ جائیں اس کے اندر کے بھیڑیے کو مارنے کے لیے اس ہیڈن بیسٹ کو کل کرنے کے لیے کرپل کرنے کے لیے اس کے شیطان نفس کی ناک کو زمین پر رگڑنے کے لیے خدا نے حج قرار دیا لِللہ عالن ناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلہ اور دولت من کو بولایا غریب کی ناک رگڑ کے کیا کرے گا غریب بیچارہ تو پہلے ہی پس رہا ہے تو اس پہ تو سب ہی اس کا استحصال کر رہے ہیں اس بیچارے کا تو زور کہیں نہیں چلتا اس لیے خدا نے اس کو نہیں بولا یا جو میں آزرا مزاق ممبر سے کہا کرتی ہوں کہ پتہ چل گیا خدا آیا ہم تو سمجھتے تھے کہ انسان ہی status conscious ہیں کہ وہ دولت مندوں سے متاثر ہوتے تو تو نے بھی دولت مندوں ہی کو بلایا اپنے گھر کی زیارت کے لئے جس کے پاس فائننشل کمپیٹنس خدا غریب کو بلاتا ہی نہیں تو جب خدا اتنی discrimination کا ناؤز بللہ قائل تو انسانوں سے کیا توقع کہ خدا کہتا ہے امیر لوگ میرے گھر کی زیارت کے لئے میں یاد راہ مزاق کہا کرتی ہوں تاکہ سب کی توجہ اس جانب ہو کہ کوئی امر اہم ہے کوئی مسئلہ بہت زیادہ قابل توجہ ہے کہ خدا نے امیروں کو اپنے گھر کی زیارت کے لئے بلائے تو وہ اس لئے بلائیا کہ غریب تو پہلے پس رہا ہے امیر کو بلائیا کہ تم ذرا آؤ تمہاری میں طبیعت صاف کروں تمہاری تکبر کی ناک کو میں خات پہ رگ اور پھر یہ جو پانچ روز کا حج ہے اصل حج تو یہی تقریبا پانچ روز میں مکمل ہو جاتا باقی تو لوگ پہلے جاتے ہیں اس لئے کہ حج کے مناسق بڑے مشکل ہوتے تو ان کو سیکھ بھی لیں اور خود کو تیار بھی کر لیں ایک معمول بن جائے روٹین بن جائے پھر چونکہ لوگوں کو مدینہ تو نبی کی سیارت کے لئے بھی جانا ہوتا ہے وہ بہت سے مسائل ہوتے تو لوگ پہلے چلے جاتے ہیں اور بعد میں کافی بات لوٹتے ہیں ورنہ حج تو چار پانچ روز میں مکمل ہو جاتا ہے حج کے مناسق شروع ہوتے ہیں آپ نے عمرہ تمتو کیا جو باہر سے جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے حرم مکہ میں احرام حج باندھا اور سرزمین سہرائی عرفات کی جانب گمزن ہو گئے پھر آٹھ زلہج کو سہرائی عرفات کی جانب گمزن ہوئے نو زلہج کو سہرائی عرفات میں خیمزن ہوئے اور اصل تو وہاں سے شروع ہوا کہ چند گھنٹے کا جو اسپے ہے وہاں پر وہ کیا اور اس کے بعد پھر وہاں سے سپہر میں اثر کے وقت مغرب سے پہلے مشعر الحرام کی جانب عظم سفر ہوئے اور سرزمین مزدلفہ پر مشعر الحرام میں جا کر رات بھر خار ہوئے سنگریز چنے اور پھر اگلے اور کم از کم دو راتیں میدان مینہ میں خیمہ زن ہوئے اور خربانی دی اور پھر اس کے بعد فائنل مراحل تواف کیا تواف النساء کیا اور پھر آپ کا حج مکمل ہوا تو یہ جو چار پانچ روزہ دورانیہ ہے حج کا اس میں خالق کائنات جو تربیت کرتا ہے انسان کی وہ بڑی سخت تربیت ہے اس میں یہ ہے کہ ہر مرحلہ اس کا مشکل ہے اور جس نے حج نہیں کیا اس کو نہیں معلوم کہ حج کیا ہے وہاں جا کے ہی بتا چلتا ہے کہ حج کیا ہے تو خالق کائنات اس کے ذریعے سے انسان کی تربیت کرتا ہے وہ مراحل وہ سختیاں جو حج میں اس کو برداشت کرائی جاتی ہیں جو نفسیاتی ضربیں اس پہ لگائی جاتی صرف جسمانی مشقت کا نام نہیں حج خدا کہتا دولت من بھی ہو طاقت بھی ہو حج کی صعوبت کو برداشت کر سکے اسی لئے جوانوں کو جانا چاہیے حج پہ کہ جوانی ہی میں آپ کو لگام ڈالی جائے بات کی زندگی بہتر گزر سکے تو بعض لوگ حج سے آتے ہیں عرض یہ کرنا چاہتی تھا حج سے آتے ہیں تو ایک دو تین چار ہفتے بڑا ان پہ اثر رہتا اس کے بعد پھر مادر پہ در آزد تو اسلام مولا نے جو یہاں ارشاد فرمایا ہے ایسا نہیں کہ آپ سفر زیارت سے لوٹیں تو آپ نے پانچ سات دس بیس روز نماز کی پابندی رکھی آپ سفر حج سے واپس لوٹے تو آپ نے کچھ دن جھوٹ سے برائی سے اجتناب کیا کچھ دن دوپٹہ صحیح طریقے سے اور لیا کچھ دن آپ نے بد مناظر سے پرہز کیا کچھ دن آپ نے سوشل میڈیا کے استعمال میں جو ناجائز ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان سے گریز کیا اور پھر اس کے بعد پابندی اپنے اوپر سے اٹھا لی اور پھر وہی ہو گئے تو یہ مولا نے فرمایا ما کان الخوف لکا شعارہ اسلام جو تم سے متقاضی ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری پوری جہاد کرنے والا یو جاہد یو جاہد ما عادہ اللہ اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنے والا یعنی کیا یعنی جیسے ایک محاذ جنگ پر سباہی ہوتا ہے تو وہ فلی الرٹ رہتا ہے چوبیس گھنٹے جتنی دیر بھی اس کی وہاں ڈیوٹی ہوتی ہے دائیں بائیں آگے پیچھے سامنے اوپر نیچے کہیں سے اچانک حملہ نہ ہو جائے تو وہ مسلح رہتا ہے اپنی پوزیشن کو سنبھالے ہو ہوتا انسان مومن کو وارئیر کہا مجاہد کہا جہاد کرنے اور اسی لئے نماز کی محراب کو محراب کہا محراب کہتے ہیں مورچے کو محاذ جنگ کو کیونکہ حرب ہے اس کا روٹ ورڈ حرب یعنی جنگ یعنی آپ نماز پڑھنے نہیں گئے آپ محاذ جنگ پر جنگ لڑنے گئے پانچ مرتبہ دن میں خالق کائنات انسان مومن کو حکم دیتا ہے کہ اپنے بدترین دشمن کے ساتھ جنگ کر کے آئے اور وضو کر کے ظاہری اور باطنی تحارت حاصل کر کے قبلے کی جانب رخ کر کے اللہ سے مدد پروردگار صرف تیری غلامی تیرے حکم کی اطاعت تیرے عوامر کی تعمیل تیری مرضی اور میری گردن رکو میں گیا یہ میری گردن ہے اور تیری تلوار سجدے میں گیا یہ میرا سر ہے اور تیرا فیصلہ پروردگار میری پوری زندگی تیری بارگاہ میں سراب تسلیم اور میں تیرے در پہ غلامی کرتا ہوں تو میری زندگی کے جتنے لبازمات ہیں پروردگار وہ بھی میں تجھی سے چاہوں گا تیرے غیر سے نہیں تو آتا کر دے گا تو اس پہ راضی پروردگار جتنا تو آتا کرے گا میں اس پہ راضی ہوں آتا کرے گا تو راضی ہوں آتا نہ کرے گا تو کبھی غیر اللہ کی جانب متوجہ نہیں ہوں گا اگر آتا کر دے گا اس سب کے ساتھ زندگی گزاروں تو مجھے اتنا آتا کر دے اگر نہیں کرے گا تو کبھی حرام راہوں کو اپنا ہوں گا نہیں قناعت کے ساتھ سبر قناعت کے ساتھ انسان مو ایا کا نعبد و ایا کا نستعی تو خوف خدا کا کیا ہے جب معصوم سے پوچھا گیا ہماری زبان میں خوف کا معنی ہے فیر در جانا معصوم نے فرما اللہ کا خوف یعنی اس کی عظمت کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنا کہ وہ بارگاہ کتنی عظیم و شان ہے اس کے ساتھ روزانہ پانچ مرتبہ انسان مومن تجدید عہد کرتا ہے کہ پروردگار جو تُو نے مجھے سبق پڑھایا تھا وہ مجھے یاد ہے میں بھولا نہیں اور آگے میں خود کو تیری سرپرستی میں قرار دیتا ہوں اہدن السراط المستقیم اب آگے بھی تُو ہدایتوں کے اس سفر کو جاری و ساری و قائم و برقرار رکھ اور مجھے اپنی ولایت اور سرپرستی میں اپنے زیر نگرانی اپنی اطاعت کی روشن راہوں پر گمزن رکھنے کے لیے میری ذمہ داری تُو لے میں نے تُجھے اپنی ذات کو تیرے سفر کیا اہدن السراط المستقیم سراط اللذین آنعم تعالی پروردگار مجھے ان کی پاک راہوں پر چلا دے جن پر تُو نے اپنے انامات نازل کیے جن نے مقام نبوت اطا کیا مقام حکم اطا کیا مقام رسالت اطا کیا غیر المغزوب وہ افراد نہیں جن پہ تیرا غزب نازل ہوا اور زالین جن کی روح بیمار ہے جیسا کہ معصوم نے فرما جسم کی بھی چھے آلتیں ہیں روح کی بھی چھے آلتیں ہیں السحہ والمرض الشک والیقین الموت والحیات شک یقین موت زندگی بیماری صحت تو آقا نے فرمایا جیسے جسم بیمار پڑتا ہے اسی طرح روح بھی بیمار پڑتی ہے تو روح کی بیماری کیا ہے غفلت ہے اور روح کی صحت کیا ہے یقین ہے روح کی صحت یقین ہے آپ یقین کے ساتھ یؤمنون بالغیب وہ افراد جو غیب پر اس کی غیب کی راہوں پر سفر کرنا جو اس نے ایمان بالغیب مومنین کو قرآن کریم میں جو خالق کائنات نے حکم دیا کہ مومن صرف وہی نہیں جو اپنے موجودہ زمانے میں حجت خدا پر یقین رکھتا ہے بلکہ وہ مومن کہیں زیادہ بلند ایمان کا درجہ رکھتا ہے جو غیب پر ایمان رکھے تو ارز کر رہی تھی آپ کی خدمت میں کہ آقا نے ارشاد فرمایا وَعْلَمْ أَنَّكَ مَيِّتٌ وَمَبْعُوسٌ وَمَوْقُوف بہترین عدبی جملے ہیں اے اولاد آدم اے ابن آدم یہ جان لیں وَعْلَمْ اِنَّكَ مَيِّتٌ تو ایک دن بہرحال دنیا سے رخصت ہو جائے گا مَيِّتٌ مر جائے گا دنیا سے رخصت ہو جائے گا وَمَبْعُوسٌ اور ایک دن تجھے قبر سے اٹھایا جائے گا وَمَوْقُوفٌ تین اسٹیجز بیان کی مَيِّتٌ مَبْعُوسٌ مَوْقُوفٌ جب کچھ افراد اس کے بدن کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے تو قبر کے اس سمسان ویران گڑھے میں ڈالائیں گے مَبْعُوسٌ جسورہ مبارک یاسین بیان کہ جب قیامت میں سور پھوکا جائے گا اور انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو یہ دوسرا مرحلہ تیسرا مرحلہ مَوْقُوفٌ جب تم قبر سے اٹھائے جاؤگے تو پھر تم اپنی مرضی سے میدان قیامت میں نہیں ہوگے مَوْقُوفٌ تم جب چل رہے ہوگے تو تمہیں روک لیا جائے گا وَقِفُوهم اِنَّهُمْ مَسْئُولُون قرآن کی آیت رک جاؤ ان کو رکو اِنَّهُمْ مَسْئُولُون یہ آنسربل ہیں یہ جواب دے ہیں ابھی جواب دہی کی منزل ہے تو امام نے فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّكَ مَيِّتٌ وَمَبْعُوثٌ وَمَوْقُوفٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ اسْمُهِ فَاعِدَّا لَهُمْ جَوَابًا اے انسان اے اولاد آدم یہ یاد رکھ کہ تجھے ہر صورت میں ان تین مراحل سے گزرنا ہے فَاعِدَّا لَهُمْ جَوَابًا مَيِّتْ مَبْعُوثٌ اور موقوف مَيِّتْ قَبْر میں جائے گی مبعوث میدانِ قیامت میں جائے گا اور موقوفٌ معرزِ خدابندی میں قرار پائے گا تو یہ تین بڑے سخت مراحل ہیں حسابوں کتاب کے تو امام نے فرما فَاعِدَّا لَهُمْ جَوَابًا ساری باتوں کی ٹینشن چھوڑ دو جو تمہیں ہر وقت شکوا رہتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا حاصلِ زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں حاصلِ زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں یہ کیا نہیں وہ ہوا نہیں یہ ملا نہیں وہ رہا نہیں انسان تو اس اس فنشن کو چھوڑ دے اپنی آگے کی فکر کر ہراں کہ تو تم اپنے آگے کی فکر کرو کہ وہاں اعدہ لہم جوابا ان تین مراحل کے لئے جواب تیار کر کے رکھو اور وہاں تمہاری زبان کی تیزی کام نہیں آئے گی وہاں جواب عمل کی صورت میں مانگا جائے گا پرفارمنس کیا تم نے دنیا میں پرفارم کیا تم نے اپنی ڈیوٹیز کو اپنے فرائض کو انجام دیا یا نہیں دیا تم نے اپنے واجبات ادا کیے یا نہیں وہاں عمل کی صورت میں جواب ہو یہ نہیں کہ کوئی اچھا بولنا جانتا ہے تو وہ اپنا کیس لڑ لے گا دنیا کے وقلہ کی طرح وہاں آزا بھکار اٹھیں گے وہاں انسان کا اپنا جسم اس کے خلاف گواہ بن جائے گا اس لئے قرآن کریم نے جو حسرتیں بیان کی ہیں انسان کی یا لیتا نیکن تو ترابا قرآن کی آیت ہے انسان وہاں پہ کفی افسوس ملتے ہوئے کہے گا یا لیتا نیکن تو ترابا کاش میں مٹی ہی ہوتا انسان بنا ہی نہ ہوتا یا لیتا نیکن قدم دو لے حیاتی اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجوا دیا ہوتا تو یہ بھی غور طلب بات ہے کہ قرآن نے بڑی معنی خیز بات کہی ہے قدم دو لے حیاتی میں نے اپنی زندگی کے لیے معلوم ہوا زندگی یہ نہیں زندگی وہ ہے یہ نہیں کہا میں نے اپنی اگلی زندگی کے لیے نہیں قدم دو لے حیاتی کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا کچھ بھیجوا دیا پھر کہتا ہے یا ویلتا لیتا نی لمتخس فلانا خلیلا اے کاش میں نے فلان فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا میں نے اتنا ٹائم اپنا اس انٹرنیٹ پہ زائنہ کیا ہوتا اس موبائل پہ زائنہ کیا ہوتا اس حرام چیٹ میں غلط اور فضول اور غیر ضروری دلچسپیوں میں اپنی ذات کو ضائع نہ کیا ہوتا یا لیتا نی اتعنا اللہ وعطعنا الرسول اے کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی یا لیتا نیتخس تمہار رسول سبیلا کاش میں نے رسول کے بتلائے ہوئے روشن راستے کو اپنا لیا ہوتا انبیاء کی راہوں پر چلا ہوتا تو قیامت میں اتنی حسرت ہوگی کہ قیامت کو یوم الحسرہ کا نام دیا گیا تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں دنیا میں مل جائے اس پر صبر و قناعت کے ساتھ شکر خدا بھجا لاؤ اور جو تمہیں نصیب نہ ہو اس پر افسوس نہ کرو کیونکہ مومن کسی صورت میں نقصان میں نہیں مومن کسی صورت میں اگر واقعاً ایمان بللہ رکھتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہے وہ نقصان میں نہیں کیونکہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے زندگی وقت سے جبریل کا پر مانگتی ہے زندگی لمحوں میں گزرتی ہے بہت مختصر زندگی اگر آپ کا ایمان اللہ کی ذات پر رہے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں وہ کہتا ہے اتنا عطا کروں گا اتنا عطا کروں گا فصوفا یعطی کا ربکا فطرزا یہ چھوٹی سی تکلیف ہے اگر حرف شکایت زبان پر نہ لائے البتہ خدا سے مانگو ضرور گریہ اس کی بارگاہ میں کرو یا رب آہی سہر ہو جانے پاک جانے پاک و دلے آگا ہم دے آہی سہر ہو گریہ یہ شب آہی سہر گاہ ہم دے پروردگار مجھے اپنی معرفت سے لبریز دل عطا کر اور دلے شب میں بہنے والے آنسوں کی دولت سے مجھے نواز دے تو خدا کی بارگاہ میں جا کے اپنے مسائل کو بیان کرنا گریہ کرنا اس سے مانگنا یہ نہ صرف یہ کہ ناجائز نہیں بلکہ مطلوب مولا ہے خدا چاہتا ہے کہ آؤ مجھ سے دھک سک کرو مجھ سے شیئر کرو لیکن یہ انسان کی جہالت ہے کام علمی ہے لیک آف نالج کی وجہ سے وہ ایسا کرتا ہے وہ اپنے جیسے بے بس بندوں سے شیئر کرتا ہے مگر خدا جو اس کو کسی منزل پر پہنچا سکتا ہے جو اسے سب کچھ دینے پر قدرت رکھتا ہے اور جو بار بار اس کو بلاتا ہے انہی اشتاقو علی میں مشتاق ہوں آؤ علیہ علیہ عبدی عبدی میرے پاس آؤ مجھ سے مانگو میں تجھے نواز ہوں اس سے شیئر کرنے سے کتر آتا ہے سوشتی کرتا ہے اس سے شیئر کرو اپنا دکھ سکھ کرو لیکن اگر پھر بھی تمہیں لگے کہ دعا کے نتائج موصل نہیں ہو رہا تو گھبرا ہو نا اس کا مطلب ہے خدا نے تمہیں چن لیا ہے خدا نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے اور وہ تمہیں وہ کچھ دینا چاہتا ہے کہ پھر خود ہی قرآن میں کہتا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمَّا أُقْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنٍ تم تصور کر ہی نہیں سکتے ہم نے تمہارے لئے کتنے بڑے بڑے سرپرائزز چھپا کے رکھے ہیں جتنی بڑی ذات ہوگی اس کے میار ہی سے سرپرائز ہوگا یہ کریم ذات ہے اکرم الاکرمین ہے تو اس کی شان کریمی یہ تخاذہ کرتی ہے کہ یہ اپنے بندوں کو اتنا نبازے بس وہ کہتا ہے کہ تم تبکل کرو میری ذات پر ٹرسٹ کرو آنکھیں بند کر کے میری ذات پر اعتماد کرو تو افوزو عمری اللہ ان اللہ بصیرم بالعباد جب تم اپنے عمور مجھے سا اپد ہوگے پھر کوئی ٹنشن کوئی پریشانی نہیں انسانی زندگی ہے بہرحال گزر جاتی ہے میں نے گزشتہ سال بھی آپ سے عرص کیا تھا کہ برعان بی نوائے لبِ تھنور برعان بی نوائے اور گزشت شبِ سمور گزشت لبِ تھنور گزشت بزد آل السباہ بزد نعری کہ ای محمود شبِ سمور گزشت لبِ تھنور گزشت جو شاہی ملگو ساتھ پہن کے شاہی محلوں میں رہ کے اپنی زندگی کو عالی ترین نعمات کے ساتھ انجوئی کرتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں بعد میں وہ بھی رزقِ خاک ہی بنتے ہیں اور جو سسک سسک کے بلک بلک کے زندگی گزارتے ہیں ان کی بھی گزار جاتے ہیں آخر میں سب کا مقدر ایک ہی ہے سب کو رزقِ خاک بننا ہے بادشاہ سونے کا کفن پہن کے نہیں جاتا اور فقیر بغیر کفن کے دفن نہیں ہوتا سب کی انتہا ایک ہی ہے بادشاہ کا جنازہ بھی اس کو بھی دوسرے ہی کاندھوں پر اٹھاتے ہیں اور ایک گداغر بیگر کو بھی دنیا کا کائنات کا یہ ایک نظام ہے جو چلا آ رہا ہے تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں فکر اس بات کی کرو جو بعد میں ہونے والا ہے یہاں تو آپ کی بس میں نہیں کہ آپ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوئے یا گداغر کے گھر میں پیدا ہوئے ہائی کلاس میں ہوئے یا لور میں ہوئے میڈل میں ہوئے لیکن آخرت کا سارا جو مستقبل ہے جو مقدر ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں اپنی مقدر سازی آپ کریں گے آپ کو جس طرح کی زندگی چاہیے وہ یہاں بیٹھ کے ڈیزائن کریں اس کو بنائیں وہاں کے گھر کو وہاں کی زندگی کو جس طرح کی چاہیے اگر آپ بہت زیادہ شوقین مزاج ہیں آپ کو بہت زیادہ اچھی چیزیں پسند آتی ہیں تو پھر آپ زیادہ پرہزگاری اختیار کریں گو نہ ہوس تاکہ خدا آپ کو جنت میں کوئی ایک آدھ نہیں بلکہ تلکل جنت اللہ تی نور سو من عبادنا من کانا تقیہ جنت کا وارث بنا کے بولا آپ کو بہت خرچ کرنے کا شوق ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ کھلا ہو آپ کے پاس دولت کی فراوانی ہو آپ کو آپ بانٹیں خرچ کریں انجوئے کریں لطف اٹھائیں دولت سے پھر آپ زیادہ اس کی اطاعت کریں تاکہ وہ پوری جنت کا مالک و وارث بنا کے آپ کو بھیجے اور وہ حیات حیات عبدی ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس زندگی کا احتمام کرو اور جب کبھی اس کٹھن راستے میں دشوار گزار راستے میں کبھی بہت زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگے اور بیبسی ہونے لگے انسان بساؤ